آپ کو بتائیں کہ جب ہم بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ کئی سارے پیپرز ہوتے ہیں جن پر ہم نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں اس کے کچھ دن کے بعد ایٹیم کارڈ آپ کو ملتا ہے اور پھر بینک کے کارڈ سینٹر پر آپ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی تفصیلات بتا کر اس کارڈ کو ایکٹیف کروا لیتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان سا مرحلہ ہے جو یہ تمام چیزیں بڑی عسانی کر سکتے ہیں یعنی جا سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ پورا پروسس بہت زیادہ مشکل بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ناممکن ہے تو غلط نہیں بلکہ ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ ہم بات کریں ان لوگوں کی جو سن نہیں سکتے جو بول نہیں سکتے ایسے افراد کا ایچ ایم کارڈ ایکٹیو نہیں ہو پاتا لہور کے پچیس سالہ محسن اور چونتیس برس کے عرفان میراج کو بھی انہی مشکلات کا سامنا ہے لہور سے آئیشہ آتا نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر مزید اس پر گفتگو کریں گفتگو کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں ان کی آواز بننا ہے گفتگو کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو ایٹی ایم کارڈ پروائیڈ نہیں کیا جاتا اور بینک اکاؤن بھی بنایا جاتا جس کی وجہ سے سماعت سے میں روم افراد کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کے ہزاروں افراد جن کے ہاتھ اور انگلیاں بولتی ہیں لیکن حکمرانوں اور ملک کا بینکاری نظام ان کی بات سمجھنے سے کاثر ہے لہار کے پچیس سالہ محسین اور چونتیس سالہ ارفان میراج کو بینک اکاؤن کھلوانے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اگر کوئی خوش قسمت اکاؤن کھلوانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ایٹی ایم کارڈ جیسے جدید سہولت تک ان کی رسائی نہ ممکن ہے محسین اگر بول کر ماں کا نام نہیں بتا سکتا تو کیا یہ اس کا جرم ہے کافی بار بینک میں گئے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بینک جو ہے وہ ان کو اکاؤن بھی نہیں بنا کے دے رہے تھے بہت مشکل سے ان کا اکاؤن بنا اس کے بعد ایٹی ایم کے لیے تو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ارفان کے بولنے کو اگر بینک سمجھنے سے کاثر ہے تو کیا اس کا ایٹی ایم کبھی بھی نہیں بنے گا محسین ارفان اور ان جیسے ہزاروں افراد ایٹی ایم کارڈز کے منتظر ہیں اس کا حل دھولنا مرکزی بینک اور مرانوں کا کام ہے قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچے اپنے حقوق نہ ملنے پر شکوا کنا جبکہ حکومت کو اپنی ذمہ داری یاد دلاتے نظر آتے ہیں سماعت سے محروم افراد کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلوانا کسی امتحان سے کم نہیں اور اگر اکاؤنٹ کھل بھی جائے تو ایٹی ایم کارڈ نہیں بن پاتا آج ہمارے سب موجود ہے فرا اسلام صاحبہ سائن لینگویج جو ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ایک شخص کس طرح سے ان مشکلات سے نکل پاتا ہے اور اگر وہ شخص اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے یا وہ اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا کسی کو تو کیا وہ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے محروم رہ جائے گا یا پھر وہ یہ سہولت حاصل نہیں کر پائے گا بلکل کی ظاہر ہے جب تک انٹرپریٹر ساتھ نہ ہو تو ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے فرا because you are sign language interpreter پاکستان cricket board اور پاکستان deaf cricket association لاہور میں بھی آپ انٹرپریٹر رہ چکی ہیں آپ کے ساتھ دیرفان میراجی موجود ہیں فرا مجھے پلیز بتائیے گا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے قویت سماعت اور قویت گویائی سے محروم افراد پھر تو ایٹی ایم یوز نہیں کر سکتے تو پھر یہ بینک اکاؤنٹ مینج کیسے کرتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو گئی آپ نے بہت اہم مسئلہ تھا جس کو آپ نے یہاں پر اٹھایا ہے اور مجھے یہاں پر بلائے ہے سلسلے میں یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ نہ صرف ہیرنگ ایمپیڈ لوگوں کے لیے یہ سب پرسنٹ ویڈیسیبیلٹیز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی ڈیسیبیلٹیز کارڈ نہیں بنتے اس کے بعد ان کا سین ایسی نہیں بنتا اور اگر سین ایسی ہوگا تو اکاؤنٹ بنے گا اور اگر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کسی بھی ہیرنگ ایمپیڈ فیزیکل ایمپیڈ ویجویل ایمپیڈ کو کسی بینک میں جانا پڑے گا تو ایکسیسیبیلٹی ہی نہیں ہے ایکسیسیبیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر ریم بھی نہیں ہے گورنر سٹیٹ بینک نے کہہ تو دیا ہے کہ ہاں سپیشل پرسنز کو ہم فیور دیں گے ہم ان کے لیے اکاؤنٹ کروائیں گے لیکن وہاں پر جب ایکسیسیبیل ہی نہیں ہوگا بینک تو وہاں کیسے جائیں گے وہاں فرینڈلی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے وہاں پر اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ دیسیبیل ہیں چلے جی آپ کو کارٹ نہیں ملے گا آپ کو اکاؤنٹ نہیں آپ کا اوپن ہو سکتا آپ کا تھام امپریشن نہیں لگ سکتا دیکھیں اگر کسی کے دو بازو نہیں ہے تو وہ کیسے تھام امپریشن لگائے گا یا اگر کسی کوئی دیکھ نہیں سکتا تو وہ کس طرح سے آپ اس کو ایکسیسیبیل بنائیں آپ اس کو فرینڈلی بنائیں بلکہ صحیح بات ہے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی رہی ہیں تو جو کرکٹرز تھے وہاں پر کیا انہیں بھی اسی طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا بھی ایٹی ایم کارڈ نہیں بنا وہ بھی اپنا بینک اکاؤنٹ اس طرح سے مینج نہیں کر پائے دیکھیں جی یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ یا دیف کرکٹرز کے ساتھ ہے دیکھیں کوئی اپروچ لگا لیتا ہے یا کوئی اسی سیکنڈ وے سے جا کر اپنا اکاؤنٹ کھول لیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ کھولے بھی ہوئے ہیں لیکن میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ نہیں کھلوا پاتے یہ دوسرا طریقہ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے یعنی اپروچ کرنا کسی کو کوئی سفارش لگانا تب کھل جاتا ہے تب ایٹی ایم بن جاتا ہے یا واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے ہم سن رہے تھے کہ اگر ایٹی ایم کارڈ پر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ایک نمبر پر بھیجتے ہیں تو ففٹین منٹس کے لئے آپ کو کوڈ ملتا ہے and then you can activate that card تو کیا ایسا معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایٹی ایم کارڈ ایکٹی ہو جائے یا کہ نہیں طریقہ کوئی نہیں ہے کوئی اپروچ کر لے کسی کا کوئی جان پرچانوالا بندہ بینک میں وہ تو ہو پائے گا جی بالکل اس کی ایک چھوٹی سی ایک ایشو یہ ہے کہ کچھ بینک ہیں جو اس میں تھوڑا بہت فیور دے دیتے ہیں بینک کا نام تو میں mention نہیں کروں لیکن اس میں کچھ بینک ایسے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بھی کھول کے دیئے ہیں اور ایٹی ایم کارڈ بھی بنا کے دیئے ہیں لیکن ان کی ویریفیکیشن کا آسان طریقہ نکالا ہے انہوں نے فون پر ویریفیکیشن نہیں لی انہوں نے ایٹی ایم کارڈ پر ہی ویریفیکیشن لی ہے لیکن سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا اب اگر فیزیکل ایمپیرمنٹ کے ساتھ کچھ چلا دیتا ہے کسی کے دو بازو نہیں ہیں کسی کے دو ٹانگیں نہیں ہیں وہاں پر ریم نہیں بنی بھی وہ کیسے وہاں جائیں گے کوئی ویجویل ایمپیرمنٹ کے ساتھ وہ دیکھتے ہی انہیں کہہ دیتے ہیں جی آپ کا کارڈ چوری ہو سکتا ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو اکاؤنٹ نہیں اوپن کر کے دے سکتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں آپ اس کو ایکسیسیبل بنائیں آپ گلوبلی جو سسٹم ہے اس کو اپلائے کریں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کیسے ہم ان کی نیڈز کے اکارڈنگ ہم ان لوگوں کو کیسے فرق کینیو کوٹ ایکزامپل آپ نے گلوبل نیڈز اس طرح ایڈریس ہوتے ہیں اس کی بات کیا ہے اگر آپ ایکزامپل دے سکیں کہ وہاں پر اگر کوئی پرسن بھی دیفرنٹ بیلٹی ہے تو اس کو بینک کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیا پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں دیکھیں جی یہ تو بلکل آسان سا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ ان کی نیڈز کیا ہیں دیکھیں اگر آپ ہیرنگ ایمپیٹ یا ڈیف بچے اگر بینک اکاؤنٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کو سائن لینگویج انٹرپیٹیشن کی سہولت دیں یا ان کے لیے کوئی فارم ایسا ڈیویلپ کریں کہ وہ اس کو آسانی سے فیل کر سکیں سیکنڈلی اگر ویشویل ایمپیرمنٹ کے ساتھ کو جاتا ہے تو آپ ان کی فیس ریکنیزیشن کر لیں تھرڈلی اگر کوئی فیزیکل ایمپیرمنٹ کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اس کو اٹلیس ریم کی سہولت ہو دیں آپ ایٹی ایم کارٹ کی مشین کے تک جانے کے لیے ریم نہیں ہے وہ کیسے جائیں وہاں پہ کیسے اکسیس کریں اس کو اور سب سے اہم بات آپ کا بینک کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ فرینڈلی بنایں آپ کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کے پاس یہ اویرنس ہونی چاہیے کہ پرسنزر ڈیسیبلیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اچھا فرا آپ کہنے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کیا جائے لیکن کیا اس کیا جائے کاملی طور پر لائے جا رہا ہے کوئی رولز ایسے بن رہے ہیں کسی بھی فارم پر آپ لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ آیا ہمارے پاس یہ تجاویز ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس پر عمل کر کے آپ بہت سائے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں ایسا کچھ معاملہ ہے جی دیکھیں ہم ہر فارم پر کسی بھی جگہ پر کوئی میٹنگ ہوتی ہے کانفرنس ہوتی ہے تو ہم یہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کو ہم آواز بلند کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ یہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے پرسندر ڈیسیبیلٹیز کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں ان کے لائسنس کا مسئلہ ہے ان کی جابز کا مسئلہ ہے 3 پرسند کورٹے کے اوپر مکمل طور پر کام ہی نہیں ہو رہا ان گورنمنٹ سکولز یا ان پرائیویٹ سیکٹرز کا مسئلہ ہے دیکھیں گورنمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ان کے دودھ ان کے پیٹرول ٹریولنگ ایکسفنس اور ان کے یونی فرم کے پیسے دیتی ہیں آپ وہ پیسے ان کو نہ دیں ان کے پیرنٹس کو دیں وہ تین لوگوں کے پاس سے ہوتے ہوئے یا چار لوگوں کے پاس سے ہوتے ہو پیسے جب ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب بچہ سکول پہنچ ہی نہیں پاتا ایسے بجٹس کا آپ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فرحت لاسٹ میں کیونکہ عرفان ساتھ موجود ہیں اگر آپ عرفان سے یہ پوچھ سکیں کہ عرفان کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے اس مسئلے کو لے کر ویسے تم نے ریپورٹ میں دکھایا بٹ سیل ایف ہی وانٹس تو ایڈ سمتنگ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیف لوگ ہیرنگ ایمپیڈ اور فیزیکل ایمپیڈ وہ ایٹی ایم کارڈ اور بینک کی سہولت تو لازمی دینی چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسے معاشرے کا حصہ ہیں بہت پریشان ہیں اکاؤنٹ نہیں ہے بہت سری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں ریمپس نہیں ہیں اگر وہ دیکھ نہیں سکتے چلیں ایک مشکل تو ان کے ساتھ ہے لیکن آگے مزید مشکلات تو ان کے لئے معاشرے میں نہ کٹھی کی جائیں گورنمنٹ کو چاہیے سپیشل ان کو سپورٹ کریں ان کے لئے سپیشل جو بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں وہ بھی معاشرے میں زندہ رہنے کا پورا رائٹ رکھتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے سپیشلی گورنمنٹ کے ساتھ کہ سپیشل نیٹس کے جو پرسنز ہیں ان کو ایک سپیشل فیسلیٹیشن دی جائے ان کے لئے گلوبلی جو سسٹم ہے اس کو اپلائے کر کے اس کے مطابق ان کے لئے کچھ ہے ان کے لئے زندگی میں سانیاں ہوں انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ ان کی آواز بنی ہم ان کی آواز بنے ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ ہیں اور ہم سب کو ان کو واقعی سپیشل سمجھنا بھی ہے سپیشل ٹریٹمنٹ دینی بھی ہے جس کی جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو اس ریکوائیمنٹ کو سمجھتے ہوئے ان کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ آپ ساتھ مجھد اور عرفان آپ کا بھی شکریہ